اس سے پہلے بھی جائش شاہ صاحب نے ایک بیان دیا تھا ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان آکے ورلڈ کارپ انڈیا میں کھیلے پھر بھی اس قسم کی سیاست میں سمجھتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے خصوصاً یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایشیا کپ ہونے والا ہے ہمیں پوچھا بھی نہیں جا رہا ایشیا کپ کا شیڈیول اناؤنس ہوا ہے انڈیا پاکستان ایک ہی گروپ میں ہے ایز ایکسپیکٹڈ لیکن پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمن نظم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور کچھ ناراض دکھ رہے ہیں آپ کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا آپ نے سر جو ٹویٹ کیا ہے اس کے مطابق لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑے سے ناراض چل رہے ہیں کہ ایشین کرکٹ کاؤنسل کا جو شیڈیول ہے ایشیا کپ کا وہ اناؤنس ہوا میں آپ کا ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں آپ نے کہا ہے جی جو کی ایشین کرکٹ کاؤنسل کے پریزیڈنٹ ہے for unilaterally presenting the asian cricket council structure and calendars for the year 2023-24 especially relating to asia cup 2023 for which pakistan is the host آپ host ہیں while you are at it یہ لائن سی you might as well present the structure and calendar for our pakistan super league as well the response early response will be appreciated sir آپ ناراض کیوں ہیں یہ بتائیے میں بالکل ناراض نہیں ہوں میں amused ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت کیا تھی ایک ٹیلی فون کال کر لیتے ہم سے consult کر لیتے یہ unilaterally اس کے سبھی چیزیں کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہوتی جبکہ ایک پوری council ہے اور میری اطلاع کے مطابق کسی کو consult نہیں کیا خود ہی سب کچھ کر دیا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگلی دفعہ جب میں president بنوں گا تو میں بھی یہی راستہ اختیار کروں خود گھر میں بیٹھ کے حالانکہ میں سر میں نے ان سے بات کی انہوں نے یہ کہا کہ شاید آپ کو اطلاع نہیں دی گئی لیکن جو Asian cricket council کا development council ہے جو آپ کی committee ہے اس نے یہ فیصلہ لیا تھا جس میں پاکستان نہیں ہے member i think rotational basis پہ members ہوتے ہیں جس میں پاکستان member نہیں ہے تو انہوں نے کہا یہ development committee کا یہ decision تھا پلس ان کے مطابق 22 دسمبر کو پاکستان cricket board کو بھی اس بات کی اطلاع کر دی گئی تھی فیضل حسنین اور زاکر خان صاحب کو شاید یہ ای میل پر بتا دیا گیا نہیں میری اطلاع کے مطابق ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے this has come as a bolt from the blue اس سے پہلے بھی جائے شاہ صاحب نے ایک بیان دیا تھا جس کے اوپر میرے جو predecessor تھے رمید راجہ صاحب وہ انہوں نے اطراز کیا تھا انہوں نے ناراض بھی ہو گئے وہ یہ کہنے لگے کہ جی انہوں نے پہلے اناؤنس کر دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ پاکستان میں نہیں کھیلیں گے تو دیکھئے بات یہ ہے ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان آ کے world cup انڈیا میں کھیلیں دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں جا کے ایشیا کپ نہیں کھیلنا کل کوئی champion's trophy بھی پاکستان میں ہوگی کیا وہ بھی نہیں کھیلیں گے تو یہ بات نہ کوئی اصول کی ہے نہ یہ کوئی cricket کی ہے اصول کی ہو تو آپ یہ کہیں ہم آپ کو دعوت بھی نہیں دیں گے انڈیا میں کھیلنے کے لیے تو ٹھیک ہم آئیں گے بھی نہیں اور آپ کو دعوت بھی نہیں دیں گے اب اگر آپ یہاں آتے نہیں ہیں پاکستان میں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ آجائی انڈیا یہ کس قسم کا حصول ہے تو میرا تو یہ ہے کہ یہ سیاست کو دور رکھنا چاہیے انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے بی سی سی آئی ہمارا بورڈ تو انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے ہم تو گورنمنٹ کا ادارہ ہیں ایک قسم کے تو ہم تو ظاہر ہے ہمیں تو گورنمنٹ سے ہر قسم کی اجازت لینی پڑتی ہے مگر بی سی سی آئی تو اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ ادارہ سمجھتا تو پھر بھی اس قسم کی سیاست میں سمجھتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کرکٹ کھیلنی چاہیے انڈیا پاکستان کے درمیان اور ہونی چاہیے نہیں لیکن آپ کا اثر اعتراض آج کس بات کو لے کر ہے کیونکہ مجھے پتا چلا ہے شاید جب آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمنٹ بنے تھے تو آپ کی جائشہ سے بات چیت بھی ہوئی تھی شاید ایک کرٹسی کال آپ کی بات ہوئی تھی نہیں یہ میرے کوشش رہی ہے ہماری طرف سے دو تین دفعہ ہمارے جو ایک سی اے او ہیں جو ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں فیصل حسن ہیں انہوں نے ای میلز بھی کی ہیں کہ ہم ایک میں چاہ رہا ہوں کہ وہ دبائی میں اگر ہیں تو میں آ جاتا ہوں دبائی میں ان کو ملنے کے لیے مگر افسوس کی بات ہے کہ جواب تک نہیں ہے اس کی طرف سے دو تین ای میلیں ہم نے کی ہیں تو we need deserve the courtesy of a response میں چاہوں گا میں اپنے ینگر کولیب کو ملوں میرے بڑی دوستی سی انوراک تھاکر صاحب سے اور بھی بی سی سی آئی کے لوگوں کے ساتھ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے تلقات ہوں چلے آپ کی سیاست اپنی جگہ مگر تلقات تو ہونے چاہیے سلام دعا تو ہونی چاہیے مگر اس کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے سر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں lost in translation because شاید جیسے میں تاریکیں بھی دیکھ رہا تھا تو اسی وقت شاید آپ پریزیڈنٹ بنے تھے چیئرمن بنے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ایشن کرکٹ کاؤنسی کے development committee نے جو ای میل کیا فیضل ایسنین صاحب کو زاکر کھان صاحب کو وہ lost in translation والی بات ہو گئی ہے اسی وقت وہاں پہ آپ کے پاکستان کرکٹ بورڈ میں transition کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جواب نہیں آیا کوئی وہاں سے نہ کوئی اتراز آیا میں نے تو پوچھا تھا فیصل کو کہ بھئی ہماری کوئی جواب آیا ہے کہ ہمیں کنسلٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا ہمیں بالکل کنسلٹ نہیں کیا گیا اسی لئے تو اب ہم نے ای میل بھی ڈالی ہیں کہ ہمیں کنسلٹ کیے بغیر آپ نے یہ کیسے یہ فیصلہ کر لیا ٹھیک ہے جو بھی فیصلہ ہے اگر مشترکہ فیصلہ ہو جائے تو اچھا ہے خصوصاً یہ کہ ہمارے ہاں یہ ایشیا کپ ہونے بالا ہے اور ہمیں پوچھا بھی نہیں جا رہا ہے نہیں تو یہ یہ فیصلہ حسنین نے آپ کو کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو کوئی ای میل نہیں گیا ہے نو about this development کہ یہ یہ structure بن رہا ہے یہ pathway ہے نو اچھا نہیں لیکن میری جانکاری کے مطابق یہ بتا رہے ہیں کہ شاید the Asian Cricket Council کے development committee نے 22 دسمبر کو یہ ای میل کیا تھا مجھے تو نہیں ملی دی اور میں نے before I tweeted میں نے سب کو consult کیا کہ بھئی ہمیں ملا کے نہیں ملا کے نہیں ملا تو بہرحال بہاری بات یہ ہے جی کہ اچھی بات ہوتی ہے consult کر لینا دیکھیں اگر اگر انہوں نے ای میل بھی دی ہے تو consult تو ہمیں نہیں کیا نا ایک یونی لیٹرال فیصلہ کر کے کہیں بیٹھ کے اور ہمیں ای میل کر دی کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے even if you are not in the development committee تو ارے بھائی ابھی پوچھتے لیتے this is okay with you or not کوئی آپ کے بائی لیٹرال سو نہیں ہے کوئی یہ نہیں ہے کوئی وہ نہیں اچھا اب ہو گیا تو مجھے آپ یہ بتائیے as as پاکستان cricket board chairman and as a cricket fan because میں آپ کو cricket fan کے ناتے تقریباً 20 سال سے جانتا ہوں are you happy کہ انڈیا پاکستان ایک کی پول میں ہوں گے آپ ہیں تو host ہی ہیں دیکھیں یہ تو ساری دنیا کہتی ہے کہ انڈیا پاکستان کی ایک نہیں دو matches ہونے چاہیے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اس کی fan base بھی ہے اور financial اسی بار تو ہم تین expect کر رہے تھے دو ہی رہ گئے تھے آہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تین ہو جائے تو اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے مگر again as I said یہ جو attitude ہے نا کہ ہم ہیں تو کیا غم ہیں we are always right we will dictate terms یہ اچھی بات نہیں ہے cricket میں تو ایسے نہیں ہونا چاہیے کوئی حرج نہیں ہوتا consult کرنے کا آپ کہاں پر host کریں گے اس Asia cup کو because again یہ opportunity آپ کی ہے کیونکہ 2018 میں مجھے یاد ہے شاید بی سی سی ہی host تھا لیکن چونکہ unfortunately India پاکستان 2008 کے بعد سے Asia cup اپنے اپنے ملکوں میں host نہیں کر پایا ہے India نے اس وقت دبائی میں host کیا تھا اور جو reservation آپ جانتے ہی ہیں کیونکہ آپ نے خود کہا کہ بھلے بی سی سی ایک independent ادار ہے لیکن آپ سرکار کے ساتھ attached ہیں تو کیا یہ پاکستان میں ہوگا یا پھر یہ neutral country میں ہوگا دیکھیں ظاہر ہے ہم تو یہ کہیں گے پاکستان میں ہونا چاہیے ساری international cricket کی cricket playing countries اب آ چکی ہے پاکستان ایکہ جو رہ گئی وہ بھی آ رہے ہیں اب انگلینڈ بھی ہو گئے نیوزرینڈ بھی ہو گیا آسٹریلیا بھی ہو گیا اب رہ کیا گیا پیچھے the big three تو ان میں سے تو آئی گئے ہیں اور تو اس لیے ویسٹ انڈیز بھی ہو گئی ہے تو بات یہ ہے کہ there is no issue now تو اب اس کو create an issue for bilaterally because آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں politically but ICC security issues تو اب نہیں رہے جو کہ پہلے ایک موقف تھا کہ سیکیورٹی issues کی وجہ سے ہم نہیں کھیل رہے ہیں تو سیکیورٹی issues تو یاد ہے آپ کو پچھلی دفعہ ہمارے لیے بھی تھے جب world cup ہو رہا تھا اور ہم ہمیں پھر گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑی پھر آپ کے ایک وینیوز سے request کرنی پڑی کہ ایک وینیوز سے shift کر کے کل 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 کتے لیا جائے and so on یاد ہوگا آپ کو تو بات یہ ہے کہ یہ جب بیٹھتے ہیں تو باتیں ہوتی ہیں تو ایک accommodation ہوتی ہے تو اب یہ توقع کرنی کہ دیکھئے ہم ہندوستان آ جائیں کھیلیں team matches وغیرہ وغیرہ all very good but ہر آپ بھی تو آئے نا ہم کوئی request نہیں کر رہے یہ ہماری right ہے اس اصول اصولاً یہ بات صحیح ہے آنا چاہیے آپ کو کھیلنا چاہیے آپ کو پتا چلے گا مجھے تو ابھی تک یاد ہے when the last India Pakistan match جب ہوا تھا تو یہاں لاہور میں انڈیا جیتا تھا وہ match اور اس وقت پاکستان کے جو عوام تھی انہوں نے وی کے نعرے لگایا تھے انڈیا کے حق میں وہ مجھے دن یاد ہے اور آپ کا جو high commissioner تھا اس وقت آپ کا جو defense جو secretary تھے وہ آئے تھے یہاں اور وہ ان کا ایک بیان تھا کہ they were tears in his eyes کہ اتنی پیار اور محبت ملی تھی تو دیکھئے ملکوں کے درمیان تو لڑائی جھگڑے dispute سے چلتے رہتے ہیں مگر cricket must go on میں آپ کی بات سمجھتا ہوں اور ہر ملک چاہتا ہے کہ جو event اس کو ملے وہ اسے host کرنا چاہے گا لیکن پھر وہی بات آگی نہیں ہے شاید میرا وہ تجربہ نہیں ہے جتنا تجربہ آپ کا ہے لیکن اگر اگر یہ issue نہیں resolve ہوتا ہے تو کیا پاکستان cricket board اسے neutral country لے کر جانے کو تیار ہوگا دیکھیں we'll cross that bridge when we come to it and as I said we'll consult the government کہ it's okay then it's okay if they say no it's no تو سبجیکٹو تو نہیں ہوگا کہ next year پاکستان نے world cup کھلنے انڈیا آرہا ہے کہ نہیں جانا وہ اس وقت فیصلہ ہوگا government کہے گی جاؤ ہم چلے آئیں گے کہیں گے نہیں جاؤ ہم نہیں جائیں گی چلی امید کرتے ہیں سر جو e-mails آپ نے بھیجی آئیں یہاں phone calls ہیں اس کا جواب بھی آئے اور آپ کی ان سے ملاقات ہو because Asia cup I think Hindustan یا پاکستان کے لیے after the world cup is the most important event پچھلے سال بڑا اچھا ہوا Dubai unfortunately آپ کے بات صحیح ہے پچھلے چودہ سال سے وہ انڈیا پاکستان میں نہیں ہو پایا لیکن اگر neutral country میں بھی ہو تو امید یہی کرتے ہیں کہ as host پاکستان cricket board one of the best Asia cup سمجھا پکو دیکھیں مگر جاتے جاتے میں ضرور کہہ دوں why neutral country یہ کیا چیز is neutrality یہ تو پھر دیپلوماتک ہے نا سر یہ تو اگن پھر اس وقت میں آپ کو سب سے آگے پھر ورلڈ کپ بھی آپ تو اتنے سینئے ساپی ہیں پھر ورلڈ کپ بھی ہم انڈیا پاکستان کے طرف کھیلیں گے تو ہم میرے خال آسٹریلیا میں جا کے کھیل لیتے ہیں ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے سر let's cross the bridge when it comes when we come بہت بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ